بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے گی کہ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کا محبوب آپ کا پیار آپ کی محبت آپ کی زندگی میں واپس لوٹ آ جاتا ہے اس سے کئی زیادہ محبت کے ساتھ جتنی کہ آپ اس سے کرتے ہیں اور اس سے کئی زیادہ عزت وہ شخص آپ کی کرنے لگے گا جتنی کہ آپ اس کی کرتے ہیں بہت ہی پاورفل سا عمل ہے اگر آپ اس عمل کو صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ کو اس عمل کے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ ایک بار ہی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس عمل کے کمالات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے بہت ہی باکمال وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ کر کے اپنے پیار اپنے محبوب کو کسی طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو وظیفے کے دوران کوئی بھی دکت یا کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں انہیں کال کر کر اپنے مسئلے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے وظیفے کو پڑھنا ہے آپ نے اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کے شروع سے آخر تک بنے رہنا ہوگا آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے کے مطابق پڑھ سکیں اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی تو پورے غور اور دھیان کے ساتھ سنیں اور اپنے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے محبوب کا تصور اپنے دل اور دماغ میں رکھنا ہے اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو آگے شروع کرنا ہے اور اس وظیفے کو شروع کرنے کے بعد آپ کا اس پر پورا یقین کامل ہونا بہت زیادہ ضروری اور لازم ہے کیونکہ ہر وظیفے کا ہر عمل کی شرط یقین کامل لازم ہے اس کے بغیر انسان کو اس چیز میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھ لینی ہے تین مرتبہ آپ کو ہی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی یاد نہیں ہے تو یہ والی پڑھ لیجئے یہ ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ نے یہ والی درود پاک پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ اللہ تعالی کا نام جو کہ ہے یا کہارو اس طرح سے آپ نے اللہ تعالی کا یہ نام 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ اصر پاک کے آخری پارے میں ہے آپ نے اس کو تین تیس مرتبہ پڑھ لینا ہے پہلے آپ نے یا کہہروں کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورے اثر کو تین تیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اتنا ہی کرنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہاں پر پورا مکمل ہو جائے گا آپ نے اپنے محبوب کا نام لینا ہے ایک مرتبہ اور تین بار اپنے سینے پر پھوک مار دینی ہے اتنا ہی وظیفہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ نے یہ وظیفہ کیا اور فورا ہی آپ کے وظیف وظیفہ کے کمالات آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگیں گے آپ کا جو بھی محبوب ہوگا جو بھی آپ کا پیار ہے اس کا دل آپ کے لیے موم کی طرح پگھل جائے گا اور وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے گا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ اس کو پورے یقین کامل کے ساتھ کیجئے دوسری بات یہ کہ آپ جب اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو تنہائی کا دھیان رکھنا ہے آپ کو اس کو پوری خاموشی اور تنہائی میں اس وظیفے کو کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ جب یہ وظیفہ کریں تو جس جگہ پر بھی آپ اس کو بیٹھ کر کریں گے وہ پاک صاف ہونی چاہیے اور آپ خود بھی پاک صاف حالت میں ہونے چاہیے اس وظیفے کو آپ صرف نیک اور جائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس وظیفے کو استعمال کرنے سے آپ کو صرف نقصان ہی ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو امید کرتی ہوں آپ کو اس کا صحیح طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ من ثابت ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی مشکل یا پریشانی کا حل جان سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ